اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا کیا اس سے یہ رک جائے گا کیا اس سے کیا تو کوئی گیرنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا کوئی گیرنٹی ہے میں مغرب کو جانتا ہوں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے اگر ہم یہ کریں پاکستان تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا ازادی کے رائے پہ نام پہ وہاں انہوں نے یہ ایک ازادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا ازادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے کیا پھر اس کے ایمبیسٹر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے اور پچاس مسلمان ملک ہیں کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا کوئی وہاں کئی مظاہریں نہیں ہوئے وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسٹر کو واپس بھیجو تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے جب ہم فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہی ختم ہو گئی اس کا مطلب بیروزگاری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ ہمارے روپیہ کے اوپر پریشر پڑے گا روپیہ گرے گا مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھے گی تو نقصان ہمیں ہوگا فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا ہمارے روپیہ